بسم اللہ الرحمن الرحیم تبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے سمرات ہے اتینت پوتر پربتو شالی اور تتو درشی والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمت وانکانون قبل لفی ضلال مبین وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے ان کی زندگی سوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت یعنی تتو درشیتہ کی شکشہ دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور اس رسول کا بھیجا جانا ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں اللہ پربتو شالی اور تتو درشی ہے یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے جن لوگوں کو تورات کا واحق بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بھار نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کیسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے ایسے ظالموں کو اللہ مارگ نہیں دکھایا کرتا ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چاہتے ہو تو موت کی کام نہ کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو لیکن یہ ہرگز اس کی کامنا نہ کریں گے اپنی ان کرتوتوں کے قارن جو یہ کر چکے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی اور دوڑو اور کرے وکرے چھوڑ دو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم جانو اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو شاید کی تمہیں سفلتا پرابت ہو جائے اور جب انہوں نے بیاپار اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی اور لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور ویاپار سے اچھا ہے اور اللہ سب سے اچھی روزی دینے والا ہے